نمسکر سوگتہ آپ کو رائے نیز میں میں آپ کے ساتھ سندی پویوال جیسے آپ کو پتہ ہے ہم آپ کی ملاقات کرواتے رہتے ہیں اور کرواتے بھی رہیں گے آج ہم آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں ایک ایسے یوہ سخص سے لیکن اس کی پرچے دینے سے پہلے ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ اتراکھنٹ جو دیبھومی کہی جاتی ہے یہاں پہ یوہ جو ہے پڑھے لکھ کر باہر دوسرے سہروں میں یا ویدیسوں میں جا کے نوہریے کر رہے ہیں لیکن کچھ یوہ ایسے بھی ہیں جو یہاں پر رہ کے ہی سماج ہیتوں پہ کاری کر رہے ہیں تو ایسی ہی سماج سے بھی ایک یوہ ہمارے بیچ میں ہے جن کا نام ہے سونو کشیب سونو کشیب جی آپ کا نمسکر دھنیوال بھائی جی سونو کشیب جی آج آپ نے جو آپ کی کشیب ایک تاک رانتی مشن ہے آج آپ نے ان کی سدد ستہ دلوائی ہے کس طریقے سے یہ سنگٹن بنایا اور کس طریقے سے اس کو آگے بڑھاؤ گے آج ہم نے کچھ ہم نے اتراغنڈ میں جو اپنا سماجیک سنگٹن چلتا ہے کس بے ایک تاک رانتی مشن میں اس کا اتراغنڈ پر باری ہوں تو اسی کرم آگے بڑھتے ہوئے ہم نے آج جیلا دس کی گوشنے کیے اور انیس ساتھی گوشنے کیے کیونکہ کئی نہ کہیں کہ سماج میں بہت ضروری ہے سنگٹن کا سماج کے بیچ میں گھوسنا کیونکہ اور لوگ آج تک کے سماج کو استعمال کر رہے ہیں سماج کا کوئی بھلا نہیں ہو رہا اب تک تو اس لئے سماجیک سنگٹن چھے ورسوں تک آرے کر رہا ہے لگاتار اسی کرم آگے بڑھتے ہو آج کچھ لوگوں کے امنا گھوسنے کیے روڑ کی درمسالہ میں اگر تو بات کری جائے آپ نے کہا ہے کہ سماجیک سنگٹن کو کوئی پوچھ نہیں رہا تو سرکاریں کوئی بھی رہی ہو سرکاریں تو بولتی ہے کہ ہم سب کو ایک ساتھ لے کے چل رہے ہیں اور ایک ساتھ پوچھ رہے ہیں لے کے چلیے ہیں سرکار دوسرے لوگوں کے لے کے چلیے ہیں جن کی کوئی جنسنگیا نہیں ہے اور جن کا کہیں کوئی اسطود نہیں ہے ہماری اوپسی سب سے بڑا ہر چھیتر میں زیادہ بڑا بہو ملے چھیتر تو کہیں بھی نہ تھا لوگوں کو پدھ مل پاتے راجنی دیما اور نہیں کہیں کہیں لوگوں کی جمعہ داری ملتی صحیح طریقے تھا تو لاشٹ میں پانچ سال آتے ہیں پانچ سال میں ایک بار آتے ہیں سماج کی بیج میں اس کے بعد وہ پانچ سال اوپس کے بعد تین تین گھنٹے لوگوں کو بٹھا کر ان کا سواگت ایسا کرتے گی ایک لئے بار دیکھتے گی ہو سماج میں پھر کیسے ہوتلیں نگا لے آتے ہیں آپ کا کہنا ہے کہ کسیب سماج کو نہیں پوچھا جاتا ہے اگر جو بات کری جائے کسیب سماج کی تو کیندر میں بھی اور پردیس ہو میں بھی ہر ایک پردیس ہو میں بھی کسیب سماج کے لیے ایک رکت پد ہے جو کی مدس سے بولا جاتا ہے مدس سے پالن کا تو اس میں منتری بھی ہیں ادھیکش بھی ہیں کیندر میں ہو یا پردیس میں ہو ہمارے اترا خندی دیکھ لو جیازہ دور جانے کی جورت نہیں ہے چالیس ورس ہو گئے چالیس ورس میں اب تک کہ کسی کو پد نہیں دے پائے دیتے تو ان لوگوں کو دیتے جن کی کوئی ان کا ویلو ہی نہیں بیٹھتا اس پدگار کئی لوگوں نے پریاز بھی گیا کیوں کہ کئی نہ کئی پانچ سال میں ایک بار سماج کو پوچھتے ہیں پانچ سال کے بعد پھر جب پدگا نمبر آتے پھر اور لوگوں کی کولی بڑھ لیتے تو اس بار ہم چناؤں میں ان لوگوں کو بتانے کا کام کرے گی کی ہمیں کیا پچھارا ہم کہاں ووٹ کرے گا تو مدسسے بیبھاگ تو آپ ہی لوگوں کا ہے اب سرگار پہلے کیا تھا ہمارا تھا اب پورا او بھی سماج کا کر دیا سرگار نے تو بھی سماج میں یہ کسیب بھی آتے ہیں مسلم سماج بھی آتا ہے سین سماج بھی آتا ہے وہ بھی سماج میں کافی کٹا گی رہی تو کوئی بھی لاب لے سکتا ہے جرور ہی نہیں ہے کہ کسیب بھی سماج لاب لے گا ایک بات اور جاننا چاہتے ہیں جیسے کی پہلے سے ہی پت چلا رہا ہے اور کسیب سماج کو ہی دیا گیا ہے مدسے کا یعنی کی جتنے بھی تلاب ہیں ندی ہیں یا پھر تو کیوں کسیب سماج کو چناؤ گیا تھا اور اب سارے ہی او بھی سی ورک کو کیوں چناؤ گیا ہے اب او بھی سی ورک کو چناؤ گیا ہے کہ ہر کسی نہ کسی کو کام میننا چاہیے کیونکہ سارے او بھی سی سیٹنی ہیں بہت لوگ ایسے کی جو بیچارے روز کے بنا کرکھارے روٹی بھی نہیں جوڑ پاری تو یہ جو سرکار کی یوزنہ سرکار کی یوزنہ بہت اچھی ہے مگر کیا ہے جو سرکار کے نیچے کرمچاری بیٹھے ہو جانکاری ان لوگوں تک نہیں پہنچاتے اور جن کے بعد جانکاری ہے تو ان لوگوں کو راستہ نہیں بتا پاتے تو وہی سارا ملی بھگت کیا دو آپ اسو کی جہاں تا ان کو کمیشن ملے گی ان لوگوں کو یوزنہ باتتے ہیں ان لوگوں کے لیے وہ یوزنہ آئے تو اب اس لیے تو انہوں نے اس لیے کر رکھا کہ کوئی نہ کوئی آئے جاں وہاں اپنا بھی مل جائے گا آپ کو لاب تو مین نہیں بتا ہم ہم بھی کافی جنگہ گھوم لیا تو ایسا ہے نہیں بلکل بھی اسی وجہ سے آپ کو سنگٹر بنانگی ضرور پڑی سنگٹر ہمارا پہلے سے بناوار سنگرز کر رہا پانچ سال پہلے بھی اور لکاتار سنگرز کر رہا تو اب یوں اپنا جاگرار راج نیتی میں بھی انٹریفیر کر رہا ہے اور راج نیتی میں پدوی ملے لوگوں کو اور کہیں نہ کہیں سماج بہت زیادہ جاگ چکا ہے اپنے حق کے لیے سونو جی بات بنتی ہے کہ ابھی دیکھنے کو ملے ہے پسلے کچھ ٹائم سے کہ یوہ جو ہے راج نیتی میں بھڑ چڑھ کے حصہ لے رہا ہے کیا کارن ہے کہ جو یوہ نوکری کی طرف بھاگتا تھا سرکاری نوکری کی طرف بھاگتا تھا وہ اب راج نیتی کی طرف بھاگ رہا ہے جو صحیح ہوا ہے وہ کبھی راج نیتی کی طرف نہیں جائے گا وہ اپنے روزگار پہ دہن دے گا اپنے پریوار پہ دہن دے گا جو یوہ ابھی راج نیتی میں دہن دے رہا ہے وہ دوسروں کے کٹ پت لیا ان کے اس سارے پہ وہ راج نیتی میں گھسرے اور پھر اس کے بعد وہ دس پندرہ سال استعمال ہونے کے بعد پھر اسی پلیٹ پھرم پاتے ہو جہاں تے سٹارٹ انہوں نے کیا تھا یعنی کہ آپ بھی راج نیتی میں سکرین رہے تو آپ کا بھی کہیں نہ کہیں استعمال ہوا ہے میں کبھی راج نیتی میں سکرین نہا میں سماجی کارے کرتا ہوں اور سماجی کی آج تک کیا کارے کرتا رہا نہ میں کسی پارٹی میں میرے پاس تک کوئی جمعہ داری ہے نہ میں کبھی لی نہ میں کبھی جندگی میں لینے گا سماج جت میں پوری چو چوز گھنٹے کام کروں ہوں جب تک جیوان بچا ہوا آپ نے سماج کے لیے کام کروں ہوں لیکن آپ نے ابھی ہی بولا ہے کہ یو راج نیتی میں جائے گا استعمال ہو کے اب راج نیتی کے علاوہ اور کوئی چارہ بھی ہے کیونکہ روزگار تو ہے ہی نہیں روزگار آدمی اپنا کر سکتا نا وہ ان لوگوں کے لیے روزگار نہیں ہے نا جو کر کر نہیں کھانا چاہتا وہ دوسرے پر نیربر رہتا ہے کہ مجھے سرگار سے جو ملے گی یا مجھے کسی چیز کا سبسیڈی ملے گی لالج میں لگا پانچ لاک روپے لگا چھوٹا سا بیجنس کوئی بھی کر سکتے ہیں چاڑیس ہزار روپے تیس ہزار روپے رام سٹھا سکتے ہیں ہم نے بھی اپنی ایک سوپ ڈال لکھی ہے جو اس کی فاسپروٹ کی ایم بھی دس سپندرہ روپے ٹھاتے ہیں اور سماجی کام لگاتار کرتے ہیں تو کیوں نہیں کرنا چاہتے یو رو کرو پوری جندگی پہلے پڑھائی میں نکال دیتے ہیں اس کے بعد پھر جوب میں نکل جاتی ہے لیکن پڑھائی لکھائی کرنے کے بعد سرکاری ہی نوکتی چاہیے کیونکہ اتنا پیسہ پڑھائی میں لگایا ہے سرکاری ضروری ہے بیا بھی سرکار بیتے سا آنا اب تک کہ جتنے بھی کینسل ہوئی ہے کسی ماں آپ کی نکل ہوگی کسی ماں اپنا بھشتا چار بہت زیادہ ہو گیا تو کہیں نہ کہیں یو آو کا اتنا منڈ ٹوٹ گیا کہ پڑھائی سے بھی اُبھلی ہے بلکل کیونکہ اُمر ہی نکل گی جو جوب کی اُمرتی وہ ہی ہر بار بڑھتی لگی وہ ہی نقل ماں پی ہون ان کے پانی پھیڑ دیا روانو پہ یعنی کہ کہنا کا مطلب ہے کہ سرکار کئی نہ کئی جمعہ دار ہے سرکار تو جمعہ دار ہے سرکار اب جاگہ بل پاس ہوا ہے کانون ویروتی کی اب جیل جائے گے اب یہ ہوئے گا اب تک جندگی ختم ہوگی لوگوں کی بہت کی لیکن اگر تو دیکھا جائے ابھی کچھ دن پہلے ہی دوبارہ سے پیپر ہوا ہے فورسٹ بھرتی کا اس میں اُترہ گھن کے ساٹھ ہزار بچوں نے یو آو نے پیپر نہیں دیا اور اس سمیں بھی نکل ویروتی کانون بننے کے بعد بھی اس میں بہت سارے لوگوں نے نکل کروائی ہے پیپر لگ کروائیا اور پکڑے بھی گئے تو جیل گئے نا وہ کانون بننے کے بعد گئے نا پرسلسن کئی نہ کئی ٹائٹ رہا جہاں پر بھی آپ کا پیپر ہوا چاروں طرف پولیس کی نگرانے رہی ہے سی سی کی کیمرے سے رہی ہے خود ان کی بھوٹس کڑی ہوتا ہے اس بار نہیں اتنا کام ہو پائے جتنا پہلے وہ کھلا ہو چلتا تھا بچوں کے ساتھ کھلوار کرتے تھا دو تندر پیپر دے رہا پہلے ہو لیڈی ان کا پیپر پہنچ جاتا تھا پر انہوں پہلے سیلیکٹ کر لیا جاتا تھا یہ تکھانا پورتی ہوتی تھی تو بھوی لوگ سمجھ چکے یوہاں سمجھ چکے اب جو بھی پیپر جس بچوں دیا سیلیکشن ہوا ہمارے گاؤں سے بھی سیلیکشن ہوا اب یوہاں میں خوشی کا لائے رہے کہ جو بھی کوئی نئی جوب آئے گی لیکن اگر تو بات کرے تو وہ ہی سرکار تھی اور اسی سرکار کے پتہ دکھا نہیں تھے جنہوں نے پیپر لیگ کروں تو اس میں گئے نا جیل گئے نا ہوں سب لوگ ان کی سمپتھی بھی جب تو یہ سرکار نہ کری اور ان لوگوں کو جیل بھی بیچ جا آگے اگر ایسا کوئی کرتا ہے تو میں تھی یہ کہتا ہوں مکھے منتر سے سبیدہ اپنے مکھے منتر سے کی ایسی سجا کا پر آبان تا شریف ہانسی ہے کہ بھویسے میں کوئی بھی ایسا ویکٹی کام نہ کر جیل جائے گا دو مہینے میں چار مہینے میں چھ مہینے میں سال بر میں پھیرا جائے گا جس کے کھون لگ جاتا ہے وہ کھون برگرہ رہتا ہے وہ کبھی ختم نہیں کر پائے گا چلیے سنوں جی چلتے چلتے ہمارا ایک سوال ہے کہ آپ نے کسیب کرانتی ایکتہ میشن کے پردیش پر بھاری ہیں کہیں نہ کہیں آپ اپنے سماج کو اور انے سماجوں کو بھی ایک سیکھ دینے کا کام کر رہے ہیں لیکن یوہ کی اگر بات کریں تو یوہ دن پرتے دن نسے کی گرپ میں ہوتا جا رہا ہے نسہ اتنا زیادہ بڑھ چکا ہے کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں کہ نسے کا جمعیدار کون ہے ساسن ہے پرساسن ہے یا انے کوئی لوگ نسے کی ڈیسی بات ہے ہم نے بھی اپنا ابھیان چلا رکھا گاؤں میں لگ بہت بارہ سے تیرہ سال ہوگے نسہ مکتی اپنا گاؤں تو ہم نے کئی کارے کرم بھی کرائے دوسری بات ابھی اترہ گھنڈ سرکار نے بھی اس پر ابھیان چلا رکھا کی دو جار چوبیس سے تک کہ اترہ گھنڈ میں نسہ مکت کرنا تو پرساسن کا بھی بہت بڑا یوگدان ہے کہ ہر روز وہ جیل بھیجتے ہیں کبھی سمیک میں بھیجتے ہیں کبھی کسی چیز میں جمعیدار کی رہی بات جمعیدار تو بھارسی لوگ سپلائے رہے ہیں جو اپنے راجی ملے کا آ رہے ہیں اس کو تو کئی نہ کئی بوٹر پہ جاتا چیک ان کی جورت ہے اور جو بھی چھیترم یہ ہمارے عام لوگوں کی جمعیداری بیٹھتے کر کہیں بھی اس میں ایک یا کوئی نسہ کارو باری کارے کرتا ہے تو کھل کر اس آنا چاہیے اپنے چھیترم کیونکہ جب تک ہم نہیں بہننے کے تو اس کا حسلہ بلند رہے گا اور وہ بڑھ چڑھ کر اس کارے کرم کو کرے گا تو یوہا کے تو جندگی خراب ہوئی رہی نسے ماں تو آگے جو اور یوہا ان کی نہ ہو تو میرے یہ اپیلہ ہمات اپنا چھیتر بلکل سن کر رکھا ہے نسہ ایسا کچھ نہیں ہے اگر نسہ ایسا ہوتا ہے تو ہم اس کا سب سے پہلے لاج کرتے ہیں جی تو سنا اپنے یہ تھے ہمارے ساتھ سونو کسیب جی انہوں نے یوہا سے یہ اپیل کی ہے کہ روجگار بہت سارے ہیں لیکن کرنے والا ہونا چاہیے اور خاص طور سے نسے کی گرفت میں یوہا کو نہیں پڑھنا چاہیے کیونکہ آگے جانے کے بعد یوہا ہی اس دیس کے بھوشے ہیں تو خبر کا سنسلہ اسی طریقے سے بنتا رہے گا ملواتے رہیں گے آپ کو ایک خاص انوبہوں کے ساتھ اور خاص سکسوں کے ساتھ تب تک کے لیے دیجئے اجازت جائے ہن جائے بھارت جائے اتھرہ خاند